گائز علی بابا سے خریداری کے وقت ہمیں آخر قرائے اتنے زیادہ مہنگیں کیوں پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ علی بابا والے اپنے پیج کے پر شوک کر رہے تھے مطلب کہ ہم نے کوئی سمان اگر مانگوانا ہے علی بابا سے تو وہاں پر وہ لوگ قرائے بھی دکھا رہے تھے اور وہ قرائے کافی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم دوسروں قرائےوں سے اس کو کمپیرزن کریں لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آخر آپ نے سپلائر کو دیکھنا کس طریقے سے ہے اس کے پر تو میں نے خیر کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہی ہیں کہ ویریفائیڈ سپلائر کو انہوں ہوتا ہے ویریفائیڈ سپلائر کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹریڈ ایشورنس ہے یا نہیں ہے علی بابا کتنے حد تک اس سپلائر کا ساتھ دے رہا ہے اور اس سپلائر کے ساتھ علی بابا والے کس طریقے سے چل رہے ہیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں علی بابا والوں کی اس کمپنی کی پروفائل کے اوپر علی بابا کی ویب سائٹ کے اندر جب آپ کسی بھی کمپنی کو اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر ان کی پروفائل ہوتی ہے ان کی پروفائل کے اندر ان کی ساری کی ساری سرٹیفیکشن اویلیبل ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ سپلائر جس سے آپ سمان لے رہے ہیں کیا اس سے سمان لینا میں چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اب اس کے اوپر تو آرڈی ہم نے کافی زیادہ کانٹینٹ بنائے ہوئے اور ہماری جو پلی لسٹ ہے علی بابا پاکستان کے نام سے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک اس چیز کی سمجھ بھی لگ جائے گی لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ کرایا جو ہے علی بابا سے کرایا کافی زیادہ پڑھتا ہوتا ہے لوگوں کو اس چیز کی کافی زیادہ کنفیجن ہوتی ہے کہ اگر ہم علی بابا سے یہ سمان مگائیں گے تو اس کا اتنا زیادہ کرایا کون بھرے گا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علی بابا سے اس چیز کی ملک جو ان سے بھی آپ پروڈکٹ خریدنا چاہ رہے ہیں وہ پروڈکٹ کی جو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ ان سے جو پرائز ٹرام لیں وہ ای ایکس ڈبلیو یا ایف او بی لیں ای ایکس ڈبلیو کے اندر یہ چیز ہوئے گی کہ وہ جو سمان ہے وہ آپ کو وہی پری ویئر آس کے اندر ایویلیبل کروا کر دیں گے ایف او بی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمان آپ کو ویئر آس کے اندر نہیں بلکہ اپنے شہر کے ساتھ جونسی بھی پورٹ لگتی ہوئی گی اس پورٹ کے پر وہ سمان پہنچا کر دیں گے اس کے اندر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے پاکستان کے اندر پہنچ کر آئے جیئے علی بابا والوں کو پیانی کرنا پڑے گا بلکہ آپ کو صرف اور صرف جونسی سمان آپ خرید رہے ہیں یا دس فارڈنگ ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سے ایسا فارڈنگ ایجنٹ ہے جس کے ثرو آپ سمان لیتے ہیں اس سے پہلے جو کمپنی ہوتی ہے اس کمپنی کو یہ بیچہ کیا جاتا ہے کہ آخر اس کمپنی سے ہمیں کدھر فراڈ نہ ہو جائے اس فراڈ سے بچنے کے لیے اس کا ایک بڑا بیٹرین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جونسی کمپنی سے سمان لے رہے ہیں اس کمپنی کی پہلے ویریفیکیشن کر لیں ویریفیکیشن نے ایک توٹی ہے الیبابا.com سے ڈیریکٹ لی جو کہ کمپنی پروفائل کے اندر جو کہ ہم نے کافی زیادہ ویڈیوز کے اندر اپنا سمجھایا ہویا ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ٹوٹوریلز بنا کر سمجھایا ہویا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کمپنی کی بار و بار بھی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اس کمپنی کی نیم کی طرح اس کمپنی کا نیم آپ ایک ویب سائٹ ہے ٹین یانچہ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اور اس ٹین یانچہ ویب سائٹ کے اندر جب آپ سرچ کریں گے اس کمپنی کو تو اس کمپنی کی مکمل ڈیٹیلز آ جائیں گے اور صرف اور سرو ڈیٹیلز نہیں آئیں گی بلکہ یہ بھی آ جائے گا کہ اس کمپنی کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں اس کمپنی کا ریجسٹرڈ کیپیٹل کتنے ہیں مطلب کہ کتنے پیسے سے وہ کمپنی چل رہی ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جائیں یہ آپ کو ٹین یانچہ جو ویب سائٹ ہے وہاں پر مل جائے گی لیکن یہ ویب سائٹ کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ پاکستان کے اندر یہ بلوک ہے اس کو چلانے کا جو بیشترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وی پین یوز کرنا پڑے گا ایک وی پین کے ثروع آپ کو کنیکٹ ہونے پڑے گا چائنا کے ساتھ اس کے بعد آپ یہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ اس کمپنی کا ڈیٹا مل جائے گا وہ ڈیٹا دیکھنے کے بعد آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کافی زیادہ آسان ہو جائے گا کہ آپ کو اس کمپنی سے سمال لینا بھی چاہیے یا پھر آپ کو کسی اور کمپنی کی طرف جانا چاہیے اور وہ کمپنی آپ کو اتنی زیادہ بینیفیشل نہیں لگ رہی یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں اور فارورڈنگ ایجنٹ ڈھونڈنے کے جو طریقے ہیں میں آپ کو ویسے ایک دو فارورڈنگ ایجنٹس کو اس ویڈیو کے اندر بتا بھی سکتا تھا کہ آپ ان سے مال مانگوالیں لیکن وہ طریقہ غلط ہے کیونکہ یاد رکھے گا کہ کوئی بھی فارورڈنگ ایجنٹ جو ہے نا وہ ہر ٹائم کے پر آپ کو اچھے ریٹس نہیں دے رہا ہوتا کسی وقت وہ اچھے ریٹس دے رہا ہوتا ہے اور کسی وقت وہ اچھے ریٹس نہیں بھی دے رہا ہوتا کوئی اور فارورڈنگ ایجنٹ اس سے زیادہ بہتر ریٹس دے رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ خود جو ہے آپ کو سرچ کرنا آنا چاہیے فارورڈنگ ایجنٹس کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا اس کے اوپر ہماری جو کارگو والی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو اس کے لئے آپ کو یہ چیز ہمیں لگ جئے گی زیادہ ڈیل کے اندر وہ قرائے آپ کو زیادہ سستہ دیتے ہیں اس کمپیٹو جو فارورڈنگ ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کی نصبہ اب یہ فارورڈنگ ایجنٹ کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کسٹم کلیرنس کا بھی پتہ ہونا چاہیے جب آپ علی بابا سے سمان لیتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکس سمیت جی ہے وہ آپ کو سمان پڑھ رہا ہے بلکہ جب پاکستان آتے تو اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ بھی لگتی ہوتی ہیں اور کسٹم ڈیوٹیز کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھی کسٹم ڈیوٹی کسی بھی چیز کی اٹھی ہے وہ اس طریقے سے بلکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ چیز سو روپے کی منگو آ رہے ہیں تو سو روپے کے حساب سے اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی پڑھ جائے گی اور آپ نے سو روپے کے حساب سے اس کے پر ڈیوٹی پے کر کر اس کو کلیر کروا لینا ہے بلکہ پاکستان کے اندر سین کچھ الگ قسم کے ہے سین اس طریقے سے ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چیز کی اوریڈی ایک ویلیو ایسیس کر لی گئی ہے کہ یہ چیز ہم اتنے کی تسلیم کریں گے اب وہ چیز چاہے آپ نے سو روپے کے لیے ہے اگر وہاں پر اس کی ویلیویشن جو ہے وہ ایک سو بیس روپے لکی ہے تو ایک سو بیس روپے کے حساب سے اس کے پر کسٹم لگے گا اور اس کے اوپر جتنی ڈیوٹی لگی گی اس کی کلیرکلیشن کرنے کے لیے آپ کو وی باگ کی ویب سائٹ کے پر جانا پڑے گا وی باگ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ اس کی ڈیوٹی کلیرکلیٹر سجی ہے اپنی کسٹم ڈیوٹیز کا سارے کے سارے پروسیجر مکمل طور کے اوپر آپ کلیرکلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مال پہنچ کتنے کا پڑے گا اس طریقے سے مکمل طور کے پر کلیرکلیشن کر کر آپ کو اس بات کا پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے کو کتنے پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ بیش رہے اور یاد رکھے گا کہ اگر آپ ای کامرس کر رہے ہیں تو پینتیس چالیس پرسنٹ سے کم پروفٹ مارجن کی پروڈکٹ کو نہ مگوئیے گا وہ آپ کو نقصان دے گی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ پروفٹ مارجن جب آپ کا زیادہ ہوتا ہے ای کامرس کے اندر ای کامرس کے اندر آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کافی زیادہ اپنا پیسہ مارکیٹنگ کے پر بھی لگانا ہوتا ہے اور مارکیٹنگ کا جو بجٹ ہے وہ اپنا سیپریٹ لی زیادہ سے زیادہ رکھی گا تاکہ آپ سیل کے ساتھ اپنی گروتھ بھی کر سکیں اور گروتھ کو بڑھاتے 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 ایک ٹائم پر آ کر اپنا برینڈ ڈیولپ کر سکیں اللہ حافظ